نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بحث کا نمبر ون شو آپ کے ساتھ ہوں میں روبکہ لیاقت زی نیوز کے ایکسکلوسیف خلاصے کے بعد اب دیش میں یہ ہر کم پچ گیا ہے کہ آخر کانگریس اس پر صفائی ٹھیک سے دے کیوں نہیں پا رہی ہے جیہاں ہم بات کر رہے ہیں آئیسز کے آتنکواری کاسم ٹمبر والا کی وہ جس اسپتال میں کام کرتا تھا اس اسپتال میں کانگریس کے بڑے نیتا احمد پٹیل ٹرسٹی ہوا کرتے تھے اور اب بی جے پی سیدھا سیدھا اس پر یہ آروپ لگا رہی ہے کانگریس پر یہ کہتے ہوئے کہ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک صفائی دی جا رہی ہے جس طریقے سے یہ کڑی در کڑی چیزیں جڑتی چلی جا رہی ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ یہاں دال میں کچھ کالا نہیں ہے پوری کی پوری دال کالی ہے تو ایسے میں آج یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی کانگریس کے ہاتھ آتنکیوں کے ساتھ ہے اُدھر کانگریس صفائی اس بات کو ایسے لے کر دے رہی ہے کہ چناؤ کا محول ہے پورا کا پورا ماملہ دھروی کرنٹ سے جوڑ رہی ہے اور اس پر صفائی ایسے دے رہی ہے کہ ٹرسٹی شپ سے انہوں نے سن 2014 میں ہی ریزائن کر لیا تھا ایسے میں اب وہ تمام سوال اٹھ کڑے ہوئے ہیں جن کا گجرات الیکشن سے ہی سہی اور ساتھ میں سرکشہ سے بھی جڑا وہ سارا کا سارا لنکھٹ جو ہے سامنے آ جاتا ہے سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس ماملے میں کانگریس کے نیتا جواب تو دے رہے ہیں لیکن کیا واقعی احمد پٹیل کو اب اس مسئلے پر آگے آ کر صفائی نہیں دینی چاہیے کیوں احمد پٹیل صرف ٹویٹ کر کے چپ ہو جاتے ہیں اور ان کا صرف ٹویٹ بھر کیا اس پورے کے پورے ماملے کو اب شانت کر دے گا یہ کہنا کہ میں اور میری پارٹی ایٹی ایس کے اس سفلتہ پر انہیں کانگریچولیٹ کہتے ہیں لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل کاروائی ہو لیکن اس مسئلے پر راجنیتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو اسی لئے ہم یہ سوال کر رہے ہیں آئیسیس آتنکی کاسم پر اس بڑے خلاصے کے بعد کیا کانگریس بیک فوٹ پر ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ چراؤ میں بگدادی گینگ کی سازش پر بتائیے آخر راجنیتی کیوں ہو رہی ہے بگدادی کے آتنکی کاسم پر راحل گاندھی جو لگاتار ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ بیانوں کی بوچھار بھی کر رہے ہیں مون کیوں ہیں بگدادی پر چوٹ سے کیا گجرات میں ووٹ ملے گا بی جے پی کو اس پر بھی سوال ہے اور کیا سیاسی شورگل میں یہ جو مدہ ہے راشتری سرکشہ کا یہ کئی کھو جائے گا خاص مہمانوں سے آپ کو انٹریڈیوز کروا اس سے پہلے یہ چھوٹی سی رپورٹ آپ دیکھیں آپ کے گھر سے کوئی پوروش بات کر سکتا ہے ہے تو کوئی جینس ہو وہ بات کر سکتا ہو ایسا خالی اتنا بتا دیجئے جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کی ایک آتنگوادی آئی ایسای ایس سے جڑا ہوا آتنگوادی گرفتار کیا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے اس کے تمام خطرناک منصوبوں کی جانکاری جو سرچہ ایجنسیاں اس دشاہ میں جانچ ایجنسیاں اس دشاہ میں کام کر رہی ہیں ان کو ہوتی ہے اس پر کاروائی کے بجائے یہ بیان کانگریس پارٹی کا دینا کی بھارتی جنتہ پارٹی راجنیت کر رہی ہے کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کے اوپر جو ایک سوال ہے کانگریس کے ورش نیتا احمد پٹیل صاحب پر جو سوال ہے وہ اور گمبیر ہو جاتا ہے کانگریس پارٹی کی ادھیچہ شریمتی سونیا گاندھی ان کے یوراج شری راہل گاندھی جسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس گمبیر راشتی سرچہ سے جڑے ہوئے مدے پر ان کا کیا کہنا ہے جب وہاں کی جانچ ایجنسیوں نے سارے پختہ ثبوت لے لیے جانکاری ہو گئی اس کے بعد یہ کہنا کیسا آپ کاروائی کرو اس سے پہلے کچھ دن پہلے استیفہ دے دینا اس کا استیفہ لے لینا یہ سارے کے سارے جو گھٹنا کرم ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں اور اس سے ایک دوسرے سے جڑ کر کے اس کہانی کو کہیں نہ کہیں بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دال میں کچھ کالائی نہیں بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے دیش کی سرکشہ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اسی لیے ہمارا پرشن ہے کہ اس سے رادنیتی کیوں کی جا رہی ہے ایسا آسپتال جس میں محمد پٹیل جی اور ان کا پریوار کا کوئی بھی صدد سے اب ٹرسٹی نہیں ہے اس میں پانچ مہینے پہلے ایک آدمی ٹیکنیشن آتا ہے اور ایک مہینے پچیس دن پہلے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس میں آسپتال پرشاسن کا یا کسی کا بھی کیا لینا دینا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے دیویند فرنویس نے اسطیفہ دیا جب داؤد ابراہیم کی پتنی بمبائی میں ان کی ناک کے نیچے آ کر چلی گئی اسطیفہ کیوں نہیں ہوا دروب سکسینہ بڑے ورشت کارے کرتا ہے بی جے پی ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج راگنی نایک کانگریس کی پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے ڈاکٹر سمبت پاترہ بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ شبہ راشترہ جو کی پولٹیکل کمنٹیٹر ہے وہ بھی جڑ گئی ہیں ہمارے ساتھ راحل پٹیل صاحب جو کی سپوکس پرسن ہے پروکتہ ہے پارٹی دار انامت آندولن سمتی کے ہمارے ساتھ وکران سنگھ صاحب بھی جڑ گئے ہیں جو کی فارمر ڈی جی پی ہے اور ہمارے ساتھ سنجائے کلکرنی صاحب دیفنس ایکسپرٹ کے طور پر یہاں نویلا سٹوڈیو سے جڑ گئے ہیں راگنی سب سے پہلا سوال آج آپ سے ہے سوال راشتر کی سرکشہ کو لے کر ہے سوال آئیسز کے اس آتنکی سے جڑا ہوا ہے سوال اس اسپتال سے جڑا ہوا ہے جہاں پر احمد پٹیل ٹرسٹی ہوا کرتے تھے لیکن آپ دیکھئے دوہزار سولہ میں جب وہاں پر راشترہ پتی پرنم مکھر جی اس وقت جب تھے وہاں پہنچتے ہیں تو اگرن پنگتی میں احمد پٹیل نظر آتے ہیں یعنی ان کا سیت اس اسپتال میں ہے راگنی اگر ستھتی واقعی کانگریس کے ایک دم کلیر ہے تو احمد پٹیل آ کر کچھ کہتے کیوں نہیں روبکہ جی کہتے ہیں کہ جب ناش ملوچ پر چھاتا ہے پہلے ویویک مر جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بائیس سال میں وکاس تو بورا ہی گیا اور گجرات میں اپنی ہار کو ساف دیکھ کر بھارتیہ جنتا پاٹی کا بیویک بھی چھومنطر ہوتا جا رہا ہے اسی لیے نکمی سرکار کے مکھیا روپانی جی راشتری سرکشہ اور اگرواد جیسے گمبیر مسئلوں پر بھی اوچھی راجنیتی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں باز جس سردار پٹیل اسپتال کی ہو رہی ہے وہ ایک چیاریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے جس کے پرنیتاؤں میں مراری باپو رہ چکے ہیں مراری باپو نے چار لاکھ روپے کٹھے کیے تھے کویتہ کتھا کر کے اور وہ سہیتار دیئے تھے اس کی نیو کا پتھر رکھنے والے ہریچرن داز تیاغی جی ہیں اس کے ٹرسٹی کون ہے جائش پٹیل جی ہیں جوتی بھائی موڈی جی ہیں عریش مہتا جی ہیں تو جب یہ جان کر کہ احمد پٹیل جی تتکالین پرہبھاؤں سے اس اسپتال سے کوئی سمبندی نہیں رکھتے ٹرسٹی بھی نہیں ہیں دو تین سال پہلے ستیفہ دے چکے ہیں ان کے پریوار کا کوئی سدس سے بھی اس اسپتال کے پرابندھن میں اس کے پرشاسن میں کوئی بھومکہ نہیں نبا رہا ہے جب اس طرح کی اول جلول بیانبازی ہوتی ہے جب اس طریقے کا بے بنیاد آروب لگایا جاتا ہے تو یہ احمد پٹیل جی پر یہ آگھات نہیں ہے یہ آگھات مراری باپو پر بھی ہے اس اسپتال کے سارے ٹرسٹیوں پر ہے اور گجرات میں جو سمات سیوہ کی مول بھاونا ہے اس پر آگھات ہے سب سے زیادہ آشری تو مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ اس طرح کی شڑے انترکاری اور سازش بھری سوچ کے ساتھ گجرات کی جنتہ کے سامنے کیسے جائے گی بھاجپا تو راگینی آپ کی آواز اب بند ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر بزر راؤن چل رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی ہو گئی اگر اس اسپتال میں ایک آتنکھوادی کام کر رہا تھا تو صرف احمد پٹیل کو آپ نشانہ مند بنائیے مراری باپو کو اور باقی سارے جو لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیے آپ یہی کہہ رہی ہیں سمبیت پاترہ ٹرسٹی کے طور پر دوہزار چودہ میں اگر ریزائن کر لیا تو پھر آروپ لگانے کی کیا زرورت پڑ گئی دیکھئے جہاں تک سردار پٹیل اسپتال کا سوال ہے 1989 میں اس اسپتال کو آرمب کرنے کے پیچھے احمد پٹیل جی کا ہاتھ تھا مراری باپو اتیادی نے تو ڈونیشن دیا تھا اور جب دوہزار چودہ میں انہوں نے ٹرسٹی سپ سے ریزائن تو کر دیا مگر ایکٹیو اس میں پوری طرح سے رہے اور دوہزار سولہ میں جب ہارٹ اسپتال بھی اس میں جڑ کے inauguration ہوا اور جس میں پرنب مکھر جی بھی آئے اس میں خود اگرم پنگٹی میں کام کرتے ہوئے احمد پٹیل نظر آئے دیکھئے پردھان منتری کے ٹویٹر ہینڈل فالو کرنے پر تو کانگریس سوال پوچھ سکتی ہے مگر یہاں آتنکوادی سرگناو کو اسپتال سے اتنے ورشوں تک جڑے رہنے پر بھارتی جنتہ پارٹی یا ہندوستان کی جنتہ کانگریس سے سوال نہیں کر سکتی ہے کیا کانگریس کوئی گنگا ہے کانگریس کے اتحاس کو دیکھ لیجئے باتلا ہاؤز انکاؤنٹر میں جب آتنکی مارے گئے تھے اور ایک آتنکوادی بھاگ گیا تھا تو سونیا جی نے تین دن تک اس میں دکھ منایا تھا بہت روئی تھی بعد میں ایک ویڈیو بھی آیا اس اس نے اس ویڈیو کو ریلیز کیا جس میں باتلا ہاؤز انکاؤنٹر والے ایک آتنکوادی جو بچ گیا تھا اس کی ویڈیو فوتیج آئی چھوٹس ٹوینٹی سکس لیون کے بعد دیکھ ویڈی سنگھ نے کہا تھا یہ آر ایسیس کی ساجش ہے آپ یہاں بھی آدھ کر کے دیکھ لیجئے کہ کس پرکار دیکھ ویڈی سنگھ نے اوسامہ بن لادن کو اوسامہ جی کہنے کی بھی کوشش کیتی تو ایک عشرت جہان گجرات میں عشرت جہان کو جس پرکار شہادت دینے والی بیٹی کے روپ میں پرستور کیا تھا کانگریس نے تو ایک بہت بڑا اتحاس ہے اور سبحاوک ہے اتنے ورشوں تک ایک ٹیکنیشن اسی ہسپتال میں کام کر رہا تھا میں اس کے فیس بک کا پروفائل آپ کو دکھاؤں گا جہاں اس نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ گجرات میں جہاد کر دیجئے اور انڈیپینڈنس ڈے تک سلیبریٹ نہیں کریے یہ حمد پٹیل دیکھ نہیں پا رہے تھے تو آپ یہ ساری کڑیا جوڑ کر کل ملا کر یہ کہہ رہے ہیں جو بات مختار عباس نقفی نے کہی تھی کہ کانگریس کا ہاتھ آتنگ کے ساتھ ڈاکٹر پاترہ اس پر جواب دیجئے گا لیکن شب راشت آپ ہو رہی ہے سیاست کو آتنگ واد پر جو یہ سیاست ہو رہی ہے اسے کیسے دیکھ رہی ہے یہ کیا دربھاگ پور نہیں ہے کہ دو پارٹیا امنے سامنے ہو گئی ہے اور راشتر سرکشہ ایسا لگ رہا ہے کہیں اور چلی ربکہ جی اس میں دو چیزیں پشت ہونی چاہیے کانگریس کی پروکتہ نے آنے کے بعد جو بھاشن دیا ابھی اس میں انہوں نے ویویک اور وکاس کی بات کی لیکن یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی ہوگی کہ ویویک اور وکاس کسی بھی دیش کے سندر میں لاغو تب ہوتا ہے جب وہاں سرکشہ ہو اور یہاں پر ایک بہت ہی قددعور نیتہ وہ اتنے قددعور نیتہ ہیں کہ کانگریس پارٹی کی چولے ہلنے لگتی ہیں اگر ان کا راجسبح چناؤں میں ان کے ہار کی بات ہونے لگتی ہے تو ایسے قددعور نیتہ اور جس کو بھی گجرات کی راجنیتی کا پتہ ہوگا روبکہ ان کو معلوم ہوگا کہ احمد پٹیل جی کسی بھی organization سے کیول ستحی طور پر نہیں جڑتے اور کوئی بھی راجنیتہ ہو وہ اگر کسی organization سے جڑتا ہے تو وہ as a corporate employee نہیں جڑتا trustee ship والی بات کو بول کر کانگریس پارٹی چپ نہیں رہ سکتی ان کو یہ جواب دینا ہوگا اور بلکل صحیح کہا سمبیت پاترہ جی نے کہ tweet پر tweet کرنے والے لوگوں کو نریندر مودی جی سے جوڑ کر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ فلان وقتی نے اگر غلط tweet کر دیا تو اس کے ذمہ دار آپ تو آج کانگریس پارٹی چپ کیوں ہے اس کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا دوسری چیز جو سمجھنے یوگ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قدعور نیتہ اگر کسی بھی بڑی پریوجنا سے جڑتا ہے روبکہ تو اس کی پوری ذمہ واری ہوتی ہے کہ اس پریوجنا میں اگر کوئی بھی گڑھ بڑی ہو رہی اور یہاں تو گڑھ بڑی ایسی ویسی نہیں ہے یہاں راشتری ہے سرکشہ کا ماملہ ہے اس پہ لوگ چپ ہی نہیں ہیں اس پہ لوگ آگے آ کر اس پورے مددے کو وکاس اور ادھر ادھر کی ایشوز پہ ابھی بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ہر ڈیبیٹ میں یہ کہتی ہوں روبکہ یہاں بھی کہوں گی کہ کانگریس پارٹی تمیز سے اس ایشو پہ بات کرے بد تمیزی سے ایشو کو ادھر ادھر لٹکانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ آج کا یوہ یہ جاننا ضرور چاہے گا کہ احمد پٹیل جو نیتا ہے آپ کی آواز ابھی شبراشتر بند ہو گئی ہے اب میں وکرم جی کا روک کروں گی وکرم جی اس پورے مسئلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور پلیس جب آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں تو ایک پولس والے کی نظر سے تو ضرور رکھیے گا اس بات کو جو پولیٹکس ہو رہی ہے اس پر بھی ذرا آپ کا وقت میں چاہوں گی اور یہ بتائیے کہ ایک آتنک وادی کی گتیویدی پر ایک بڑے اسپتال کے ٹرسٹی کا یا پھر ایڈمنیسٹریشن کا دھیان نہ رکھنا کیا سندیش دیتا ہے پولس ویریفیکیشن ہوا نہیں ہوا وہ آدمی سندگ تھا کس حالت میں تھا کن سے باتچیت کرتا تھا کیا وہ سارے مسئلے نہیں ہیں جن کو درکنار نہیں کیا جا سکتا ہے روبیکہ جی میں کیول پولی صدقاری کے روپ میں پور پولی صدقاری آپ کے سامنے اپنا وقت پرستط کروں گا اس میں کیول ویویشنا اور آپرادی کا نسندھان ہونا چاہیے اور پولس کو بلکل چکٹان کی طرح فولات کی طرح آ جانا چاہیے اس میں آروپ پرتیاروپ نہیں جو جو لوگ شامل ہیں جن کا اتردائیت تو تھا کہ اس پرکار کے اوانچنی ترتو اسپتال میں نوکری نہ پائے انہوں نے کیا کاروائی کی ان کے کیا سمبند تھے ڈاکٹر سمبیت پاترہ نے فیس بک پیج جیسے نکالا ان کی جتنی بھی کمیونکیشنز ای میل انٹرسپس ٹیلی فونک کانورسیشنز ہیں ان کا سب کو کھنگالا جائے ان کا ایک طریقے سے جیسے ایم آر آئی ہوتا ہے پورا ایم آر آئی کر کے یہ دیکھیں ان کے کن کے کن سمبند تھے اسپتال کی پوری ذمہ داری تھی کی وانشت پولیس ویریفیکیشن کرنا چاہیے تھا انٹیسیڈنز چیک کرنے چاہیے تھے ان کی پروفائلنگ کرنی چاہیے تھی آپ نے نہیں کی آپ فیل ہوئے اس میں آروپ پر تیاروپ کرنے سے میں یہاں آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں ڈکیتی ڈال دو پھر میں کہتے ہیں چونکہ میں ایک امک جات سے ہوں امک چھتر سے ہوں اس لئے مجھے پھسایا جا رہا ہے یہ بلکل امان نہیں ہے یہ کہیں بھی وشوہ سنی نہیں مانا جائے گا کیول یہ ہے آپ یہ تو دوشی ہیں یا نردوش ہیں اور آپ کے سپورٹ سسٹم میں کون کون تھے ٹرسٹیز تھے تو ان کے اوپر بھی وہی ذمہ داری ہے اور جو راجنیتی ہے یہ دربھاگے کیا وشہ ہے کہ جب راشتری سرکشہ کا بندو آتا ہے جس میں آروپ پرتیاروپ نے کم سے کم اس مددے پہ تو ہم ایک ہو جائیں کہ جو بھی دوشی ہو ایک لائن کا جو بھی دوشی ہو ٹرسٹی ہو آپ ہو میں ہو کوئی بھی ہو اس کو سلاہ کے پیچھے جانے کا سمیہ آ گیا ہے اور اس میں کوئی بھی مروت بلکل برداشت نہیں ہونی چاہیے لیکن واہر راجنیتی اب اس میں بھی ہم راجنیتک اسکیپ روٹس ڈھون رہے ہیں جو کی اکچنت دربھاگے پونڈ پرفیکٹ وکرم سنگھ صاحب آج کی تاریخ میں ان دونوں پارٹیوں کو شاید یہی سیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر ایک ہی چیز ہے جو دوشی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے اس کو ڈیفنس میں یا اس پر راجنیتی ڈھوننے کے کام نہیں ہونا چاہیے لیکن پٹیل صاحب اب ذرا بتائیے آپ اب اس پورے کے پورے مسئلے کو دیکھ کیسے رہے ہیں میں یہ مسئلے کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں گجرات راجے میں اور دیش کے اندر چھناو جب جب آتے ہیں تب تب بارتی اجنتا پارٹی آنتکوات کا مددہ کھڑا کر دیتی ہے اس کے سامنے اس کو کاسمیر کا مددہ نہیں دکھائی دیتا ہے اور میں ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسپطال سردار پٹیل اسپطال کے اندر جو دوسی ہے اس کو یہ راشتہ ہیٹ کی بات ہے تو اس پر راجنیتی نہیں کیا جائے جو احمد پٹیل صاحب کو جو دوسی مانتے ہیں تو گجرات راجے میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے اور بارت دیش میں بھی اس کی گورنمنٹ ہے تو اس کو فاسی پہ لٹکایا جائے اس کو روپی ہے تو اس کو روپی بتایا جائے اس کے اوپر کڑی کاریوائی کی جائے مگر وہ کاریوائی نہیں ہوگی صرف راجنیتی ہوگی اور جب جب چناؤ آتا ہے تب راجنیتی کے لیے یہ بارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ اسے چناؤی مددہ بنا دیتے ہیں اس کو بھی اس کے بودھکال کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جب کندھار میں وہ آنتکواتی پیسے کی بیک کے ساتھ وہ لوٹانے گئے تھے کاسمیر کے اندر اس کی سرکار ہے وہاں پہ روج آنتکواتیوں کے حساب سے ہمارے ہروج ہمارے سینک مارے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بولا نہیں جاتا اور وہ جو سردار پٹیل اسپطال کے بارے میں بولتے ہیں تو اس کے اندر مول کے اندر مراری باپو بھی ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں کیوں کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پروقتہ رہے ہیں درمارچاریہ کے نام پر بھارتیہ جنتا پارٹی کا بچاؤ کرنے کا آتا ہے تب وہ مراری باپو کو آگے کر دیتے ہیں تو ابھی مراری باپو بھی کیوں نہیں بولتے ہیں اس کے اوپر یہ راشت کی ہیت کی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پٹیل صاحب آپ کہہ رہے راجنیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کے ڈیڑھ منٹ کے پورے کے پورے بیان میں یا جو بھی باتیں آپ نے رکھیے اے ٹو زیڈ صرف راجنیتی نظر آئیے کلکرنی صاحب مطلب مجھے نہیں لگتا تھا کہ آتنکواد کو لے کر اس طریقے کی راجنیتی ہوگی جو اس وقت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہ تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ یہ تیرا آتنکواد یہ میرا آتنکواد جس کو لے کر ہم پوری دنیا سے اس وقت لڑ رہے ہیں کہ what is there and good terrorism bad terrorism لوگ یہ کہیں گے نہیں یہ تو definition نہیں ہے آتنکواد پہ سیاست کرنا سراسر غلط ہے آتنکوادی آتنکوادی ہے اور اس کو مارنا ہے اب سوال یہ ہے یہ جو آتنکواد ہے یہ جو آئیس آئیس کنیکٹیڈ ہے اگر آپ پورے وشف بھر میں دیکھیں تو دو ہزار گیارہ میں جب یو ایس ٹروپ نے پلاؤٹ کیا عراق سے انہوں نے وہاں پہ تقریباً ایک لاکھ عراقی ٹروپ تیار کیے لڑنے کے لیے اور تین سال کے اندر دو ہزار چودہ تک میں کہوں گا یہ آئیس آئیس نے آ کر کے پچاس ہزار ٹرین ٹروپ ملکل ایک پتاش کے پتے کی طرح گر گیا اور سرنڈر کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد اب جب موسول گرا راقہ گرا اس کے بعد یہ جو ہیں اب یہ پورے دنیا بر میں پھیل گئے یہ تقریباً پچیس ایک ہزار آتنکوادی تھے جو تقریباً اب پانچ ایک ہزار کے نمبرز رہ گئے لیکن ان کا جو کالیفیٹ کا جو مقصد تھا یہ جو ہیں یہ لون بولفز ہیں یہ کہیں پر بھی کام کرتے ہیں اس لئے میری رائے میں یہ رہے گا یہ ہم لوگوں نے اب اپنے جو سٹریٹیجی ہے وہ بدلی کرنی پڑے گی یہ وہ ایزیر ٹو فائٹ دیمینا کنونیشنل وہ بڑ اب یہ لون بولفز ہیں یہ سرے پورے جگ بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور اب ان کے ساتھ لڑنے کے لئے ہمیں انٹیلیجنس پولیسنگ پورے سب جگہ اپنے آنکھ اور کان تیجھ رکھنے پڑیں گے اور یہ کہیں پر بھی گھو سکتے ہیں اور یہ کہنا کہ ہم اس کے اوپر سیاست کریں ایک غلط ہے بلکل سیاست ہونی نہیں چاہیے آتنکواد ہے اس دیش کو آتنکواد سے خطرہ ہے اور اس خطرے کو لڑنے کے لئے ہم سب نے ملجھوٹ کر کے لڑنا چاہیے آئیس آئیس ہوا ٹالیبان ہوا حضب المجاہدین ہوا لشکر تائبہ ہوا القائدہ ہوا یہ سب کے سب جو گھٹ ہیں ان کے ساتھ ہم سب نے مل کر کے لڑنا چاہیے یہ کہنا یہ آپ کا آتنکوادی ہے میرا آتنکوادی ہے کلکرنی صاحب کتنی اپٹ بات کہی ہے اپنے آج آج کی تاریخ میں اگر ہمیں بات کرنی چاہیے لون وولف اٹیک کی بات کرنی چاہیے تھی ہمیں ان آتنکوادیوں کو کیسے ختم کرنا ہے کہ ایک اور آتنکوادی پیدا نہ ہو وہ بات کرنی چاہیے تھی لیکن آپ اسے درباگیے کہیے کہ بدکسمتی کہ election آگئے بدکسمتی کہ یہاں پارٹیا راجدیتی کر رہی ہے لیکن اس پر discussion ہو رہا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جس اسپطال سے یہ آتنکوادی نکلا ہے جہاں سے اس نے resign کیا ہے اس اسپطال کے connection احمد پٹیل کانگرس کے بڑے نیتا سے رہے ہیں راگنی صرف ایک tweet کر دینا یہ کہہ دینا کہ 2014 میں بھائی صاحب ہم نے تو resign کر دیا تھا کیا اس مسئلے پر فول سٹاپ لگا دیتا ہے اور وہ بھی تب جب پردھان منتری نرین موڈی وہی بات جو سمبت کہہ رہے تھے میں repeat نہیں کرنا چاہوں گی I know you're a good listener جواب دیجئے مجھے اگر میں یہ کہوں روبیکہ جی ماملے پر فول سٹاپ یا پونڈ ویرام تو نہیں لگنا چاہیے جو دوشی ہیں آروپی ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے اور ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے لیکن جو سمبت پاترہ جی نے کہا یدی یہ کاسم نام کا ویقتی کئی سالوں سے ایسی سازش رچ رہا تھا تو 22 سال سے گجراتم کی جو سرکار ہے بھاجپا کی وہ کیا کر رہی تھی کیا آپ کو پر پٹی بانک کر بیٹھی تھی اور اگر یہ سازش کے وقت تاتکالی پر بھاجپا کی جا رہی تھی تو ایسے ویقتی کو جو دو سال سے دو ڈھائی سال سے اس تنسطہ میں کوئی پد پر نیوکت ہے ہی نہیں اس کو کٹگرے میں کھڑا کرنا کتنا صحیح ہوگا اس بات کو میں جنتا کے چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ اس کا نشکرش اس ڈیبیٹ سے تو نکل کر آئے پر جو اپنی سرکار کا مہیمہ مندن کر رہے ہیں آج آپ کے چینل پر بتانے کی آپ کوئی سوال دیں گی کہ آپ یہ نہیں کہ اسپطال سے غلطی ہو گئی کہ پولیس ویریفیکیشن نہیں ہوا غلطی ہو گئی کہ احمد پٹے اسپطال سے کنیکشن تھا مجھے جتنا بولنے پہلے سن لیجے ایک سوال اتنے ہے جو ایک ہی لائن کا دے رہی ہے راگنی آپ میں سوال گولہ نہیں رہی ہوں احمد پٹے احمد پٹے کی آپ کہ رہے احمد پٹے کا اس سے کنیکشن نہیں ہے کیسے ہاں میں بول سکتی ہوں نا جی احمد پٹے جی کنیکشن نہیں ہے یہ تو اسپطال کے پرشاسن والے خود بول رہے ہیں یہ تو ٹرسٹی بھی بول رہے ہیں کہ وہ ٹرسٹی نے یہ تک ہے اس میں کیا سفائی سفائی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن سمت پاتر ضرور سفائی دیں کی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ داؤد ابراہیم کی پتنی 2016 میں آتی ہے پاکستان سے ممبئی خوفی ایجنسیوں کو پتہ نہیں چلتا واپس چلی جاتی ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مدھی پردیش میں 11 لوگوں خوفی احمد پتل کے وہاں پر کیا کر رہے ہیں کیوں وہ welcome کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں مراری باپو کے ساتھ اور وہاں پر 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 مکھر جی ساتھ وہ کیوں دیکھتے ہے پہلی پنگتی میں بتائیے آپ مجھے کوئی کنیکشن نہیں بجرہ کیوں لگا ہو سنیے 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 میں آپ کو جواب دیتی ہوں بجرہ کے بہت بڑے پر نیتا جنہوں نے اسپتال کو شروع کرنے میں اتنی بزد کی جتنی کہ مراری باپو نے بھی کی وہ اگر ایک بڑے کاری کرم میں شامل ہو چلے جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ آتنکی کو بھی اسپتال میں گھسپیٹ انہیں کروائی ہے کسی بھی سنسکہ سے کوئی بڑا لگتی اگر جوڑا بڑے کاری کرم ہو تو احمد پٹیل شامل ہو گے لیکن اگر آتنکوادی پکڑا جاتا ہے تو احمد پٹیل چاہیے آپ بتائیے کیوں نہیں انہوں نے ستیفہ دیا آرے آرے رک جائیے آگر بڑا فنکشن ہو تو احمد پٹیل جائیں آتنکوادی پکڑا جائے گا تو احمد پٹیل بیان دینے بھی نہیں آئیں گے سوال گے بھی ہے آی سوال آپ سے بھی ہے آگر سوال 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 جائیے سوال رک جائیے ایک سکن آرے فوٹو تو احمد پٹیل چی لگی ہوئی احمد پٹیل کی فوٹو لگی ستیفہ بانتے داؤ کی پتنی کیسے آ کر پر پر کر چلی گئی it is very unfortunate راگ نی کہ آپ تیررزم جیسے ماملے پر دیش کی سرکش جیسے ماملے پر آپ اس طریقے سے راجنیتی کر رہی ہیں اور آر آر پٹیل پٹیل یا جی سال تک آپ کی پلس کی کرتی ہے آپ بھی بھاگی اپ بھاگی سیارت کی حصے دار بن ری یوں آی وان میگ پٹیل راجنیت راجنیت اگر جیسے بولوں گا خود بولنا چاہی رو اور لوگوں کے آواز بھاگی سیارت بھاگی رو بھاگی رو بھاگی رو بھاگی 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 سیاست کی شروعات بھی رو بھاگی جیسے جنرل ملکر رو بھاگی 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 سوال کریے گا دیکھئے مجھے لگتا ہے ڈیبیٹ میں آنے سے پہلے 14 پیج کا جو ATS کا FIR ہے اس کو پڑھنا چاہیے دیکھئے ابھی یہ پرشن اٹھایا گیا 22 سال سے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ہے پولیس کیوں نہیں جان پائی جب آپ 14 پیج کو پڑھیں گے دودھ اور پانی کا پانی ہوگا 2014 سے ہی ان دونوں آتنک وادیوں کے پیچھے سنٹرل آئی بی کام کر رہی تھی کیسے کام کر رہی تھی پولیس ان کو فالو کر رہی تھی اور ان کے لیڈ کے مادیم سے جو لوگ آئی جو احمد پٹیل کے ہسپیٹ میں کام کر رہی پولیس نے ان چاروں لوگوں کو گرفتار کیا دیکھئے اس سے کیا ہوتا ہے پورا لیڈ معلوم پڑتا ہے ان چاروں کو شیڈو کی طرح فالو کر نے سے دو دن بعد ان کی گرفتار ہونی تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسپطال کے ایڈمنیسٹریشن کو ساری جانکاری تھی تو کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہے اس مسجد کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں جس مسجد کا سکر یہ دونوں آتنک باتی کر رہے ہے what stops you سپھے کاروائی ہوگی ابھی تو یہ کسٹڈی میں گئے ہیں آپ دیکھئے میں بتا رہو دیکھئے دیکھئے دومین میں آپ دیکھئے فیس بک میں 8 7 2016 کو ان میں سے ایک آتنکی جس کا نام ہے احمد مرزا اس نے کیا لکھا اس نے لکھا without the call of Sariyad the unity amongst muslim is not possible they should start a روبکہ جی راگنی جی نے BJP کی راج سرکار کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ BJP سرکار نے فیصلہ نہیں لیا پر میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ex raw officer ہے شریعر یادل جی انہوں نے tweet کیا اور میں tweet پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ بھی سن سکھیں national security was worst managed during UPA when Ahmad Patel was calling shots raw was made private limited company by installing incompetent chiefs my tweets are a challenge to Ahmad Patel to respond on appointments of raw chiefs in Manmohan Singh period on monetary consideration else facts Rahul Gandhi should know Ahmad Patel real destroyer of Congress rootless with no standing government appointed three raw chiefs and brides now मैं सवाल ये पूछ ना चाहती क्योंकि हम लोग Yuga भारत है रुबिका जी हम केवल तत्यों पर जाते है मुझे हम लोगों को political बयान बाजी के बीच में भी सटीक इन्हों ने इसके यहाँ पे employment के लिए प्रोथ साहन और विवस्था की उनका रोल अलग है donation से complicity नहीं आती है donation को भी ले सकता है अगर अनिबिग्ग है तो मुरारी बापू हो कोई हो उनका कोई रोल नहीं बनता है लेकिन जान भूज करके किसी को employment देना verification ना करना और यह कहए देना ठोकिया का सामराज 38 साल चला फिर मेरे कालकार में मारा गया जब मैं नौकरी में आता तब से क्रियाश्टीन था मारा तब गया 38 साल बाद तो यह कह देना कि फुलिस निश्करी थी ऐसा नहीं है उनके पीछे अनुसंधान RAW और IB ने कारवाई की और बहुत प्रभावी कारवाई की जिससे कि यह हो गया लो इंटेंसिटी वार में Lone Wolves का बड़ा योगदान होता है और इसमें मैं तो सम्वित पाता जी से एक निवेधन करूँगा कि आपका द्रिष्टिकोर काफी उदार मुझे दिखाई पड़ता है जिन लोगोंने जाकिर नायक के फाउंडेशन को डोनेशन दिया क्यों इतनी उदारता आप दिखा रहे हैं कि जो लोग राश विरोधी तत्त के पीछे कड़े हैं उनको निस्तनाबूत करने का समय आ गया है देश कुर्बानी मांग रहा है और आप विक्रम सिंग साब ये दोनों सवाल शुबराश्र ने सवाल पूचा है रागिनी से और विक्रम सिंग साब सवाल पूचा है डॉक्टर पात्रा से एक सेकंड डॉक्टर पात्रा एक सेकंड रूख जाएए मेरे दो मेमान और बने हुए है दर्शक सब को सुनना चाहते है मैं आप दोरों से जवाब लूँगी लेकिन कुलकर्णी साब आप भी अपना पॉइंट रखी है यहाँ पर मैं यह कहूंगा कि यह आइडालोजिकल वार है और इस आइडालोजिकल वार में इसको पॉलितिसाइज बिलकुल नहीं करना चाहिए नमबर वान नमबर टू वी मस्ट कॉंप्लिमेंट एटीस कि उन्होंने कम से कम दो आद्मियों को पकड़ा उनके ओपर रोक रखे और आपको पता चला नहीं तो वो सिनगोग जो एमड़ाबाद में उडाने वाले थे जो हिंदू टेंपल उडाने वाले थे वो सब जो कारवाई फिर हम पॉलिटिक्स पे चले जाते इस नथीं तो दूविट पॉलिटिक्स इड़ा माहिंसेट दूसरा आप देखे एनाय में सलालुदीन का लड़का पकड़ा गया है सलालुदीन का ग्रैंट्सन पकड़ा गया है यह क्यों हो रहा है जो कि हम लोग सब के ओपर निग्रानी रख रहे हैं और यह निग्रानी रखने के कारण यह जो बड़े हाथ से होने से हम रोख पा रहे हैं और यह एक दूसरे को ब्लेम गेम जो है I think I would rather stay out of politics and take this as a national priority country comes first कुलकर्णी साब clear this thing to us कि क्या इसमें आपको कोई राजनतिक बू नजर आ रही है क्या आपको लगता है कि राश्ट्रहित को या राश्ट्र सुरक्षा को कोई कोने में रख कर और इसमें politics करना चाहेगा what do you think I think it is unnecessarily it is just a coincidence that it happens when the elections are likely to be announced or they are going to take place in December but मेरा ये मानना है कि we must not politicize it it is absolutely a security problem it has been on for a long long time it's just that it happened to have sprung up it's just a coincidence that it happened to have sprung up अब ये कहना इस पाटी ने उसको कहना एक दूसरे को ब्लेम गेम देना I think we will miss the game and we must ensure that we must get after राहुल पतेल राहुल पतेल रागनी नायक क्या आपको वाकि आप दोनों को ATS को यहाँ पर जैसे एहमद पतेल ने शुक्रिया किया है अलाकि बाद में दो लाइन में ये सारी चीज़ें खतम करने की कोशिश भी की जो कि नहीं होने वाली कि देश तो सवाल पूछेगा लेकिन ATS ने तुरत कारवाई तो की है न या पिर आप सोच रहे हैं कि वो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि एक बार गुजरात इलेक्शन शुरू हो जाए उसके बाद हम इनको पकड़ेंगे और उसके बाद इस मामले को जो पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं वो कर लेंगे आपको ये लग रहा है मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा है जो देश की सुरक्षा से लगता है उसके उपर कोई भी पॉलिटिस्यन को राजनीती नहीं करनी चाहिए मगर मैं ऐसा साब सब्दों में दिखाई देता है और दिखाई देता है कि गुजरात राज्ये में जो चुनाव आ रहा है वो चुनाव के मध्यनजर रखते हुए ये राजनीती हो रही है और मैं ऐसा آپ ایٹی ایس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں انہوں نے انتظار کیا کہ ایک بار گزرات چناب آ جائے اور اس کے بعد ہم دھڑ پکڑ کریں گے ان آئی ایس آئی ایس آتنکیوں کو تب تک کھلا چھوڑ دیتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ایٹی ایس نے پکڑا ہے وہ ابھی نندن کے پاتھ رہے ہیں اس کو ابھی نندن دینا چاہیے مگر میں ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مدے پر راج نیتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گزرات راجیہ میں بھوتکال میں بھی اگلے سالوں میں بھی گزرات راجیہ میں آنتکوادی ہملا ہوا ہے تب ہی بھارتی اجنتا پارٹی کے سی ایم وہ کسی نیتا نے استیپا دیا ہے جو کام ہوا وہ ابھی نندن کے لائک ہے جو کام ہوا ہے وہ ابھی نندن کے لائک ہے لیکن کام جو آپ سوال کھڑے کر رہا ہے اس میں آپ کو راج نیتی نظر آ رہی ہے راجنی یہی سوال تو ہم کر رہے ہیں احمد پتل سائی کیوں بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر راج نیتی بھی نہیں ہونی چاہیے راجنی ہمارے ساتھ نہیں ہے راج نیتی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ گزرات راجیہ میں بھی بھارتی اجنتا پارٹی کی سرکار ہے اور بھارت دیش میں بھی بھارتی اجنتا پارٹی کی سرکار ہے تو اس پر کاریوائی کرنا چاہیے اس کو پہلے بھارت میں جو آروپی ہے اس کا نام بتانا چاہیے ٹھیک ہے پٹیل صاحب پٹیل صاحب پٹیل صاحب یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں راشنی سرکشہ کو لے کر کیا واقعی کوئی آتنکوادی کو کھلا چھوڑ دے گا ایک سیک ڈاکٹر پاترہ میں کھلا چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھئے ارے آپ نے سوال بھی کھلا پٹیل جی سے پوچھ لیا پتہ نہیں پھر آپ کیا ہی بات کر رہے ہیں سوال آپ نے مجھ سے پوچھا یا پٹیل جی سے پوچھا روبیکہ جی نہیں نہیں آپ سوال کا جواب دیجئے دیکھئے پہلی بات تو ہے دیکھئے 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 جو بھی اس دیش کی سرکشہ کو پیار کرتا ہے اور جو دیش سے لگاو رکھتا ہے اس کو واقعی دھکا پہنچتا ہے جب راجنیتی کارنوں کے کارن پچھلی بار ایک کیندریہ منتری جو یو پی اے کے تھے وہ کہتے ہیں کہ سونیا گاندی تین دن تک روتی رہی اور سو ہی نہیں کیونکہ باتلا ہاؤز میں تین آتنکوادیوں کی ڈیڈ باڈیز کو دیکھ لیا تھا دیکھئے اس کے لئے ہم سونیا گاندی کو گرفتار کر لے مجھے لگتا ہے یا سمبھو ہے کی نہیں میں نہیں جانتا ہوں مگر ہاں اس کا بلکل پولٹیکل روپ سے جواب سکت طریقے سے دینا چاہیے اور وہ بھارتی جنتا پارٹی دے رہی ہے دوسرا جب اوسامہ بن لادن کو دگویجے سنگ جی نے راجنائی تک کارونوں سے ووٹ پانے کے لئے اوسامہ جی کے ساتھ امریکہ نے اچھا نہیں کیا ہمارے پیارے اوسامہ جی کے باڈی کو سمندر میں پھیک دیا ایسے کہہ کے آسو بہا رہے تھے دگویجے سنگھ آپ کیا ہم دگویجے جی کو اتنا کہنے پر ایریس کر سکتے ہیں ڈاکٹر پاترہ پلیز پلیز آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ بھی تو راجنیتی کر رہے ہیں سہاب آپ کو اب سونیا گاندی یاد آگئے ہیں آپ کو دگویجے سنگھ یاد آگئے ہیں آپ بھی تو راجنیتی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے بہتی گنگا ہے چلو ہاتھ دولو ارے نئی سر میں ان آتنگ سنیے مجھے دس سیکنڈ دیجئے میں جواب دیتا روبیقا جی سر 10 سیکنڈ دیجئے روبیقا جی یہ راجنیتی نہیں ہے راجنیتی تب ہوتا ہے جب دیش سرکشہ کو تاک میں رکھ کر چند ووٹ پانے کے لیے آپ آتنکوادیوں کو آپ بلیدانی بتانا شروع کر دیتے ہیں آتنکوادیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تب راجنیتی ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا راجنیتی نہیں دیش بھکتی ہوتی ہے یہاں پر کون آتنکوادیوں کے ساتھ کھڑا ہوا مجھے یہ بتائیے کون آتنکوادیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد پٹیل جو ہیں وہ سنرکشن کر رہے تھے آتنکوادیوں کا بھی کلیر نو then let me ask question to راجنی آپ یہ کہہ رہے ہیں absolutely clear جاکیر نائک کے فاؤنڈیشن کو 50 لاکھ روپے اس سے لینا اور اس کے ایواج میں جاکیر نائک کو apostle of peace کہہ دینا کہ وہ شانتی دکھا یہ آتنکوادیوں کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں آتنکوادیوں کے ساتھ ہاتھ ملانا اور کانگریس کا ہاتھ آتنکوادی کے ساتھ اسی کا پریچائک ہے ٹھیک ہے اب مجھے جواب جواب لینے دیجئے راجنی ایک کے بعد ایک سارے کے سارے ایکزامپلز دیجئے اب اس پر جواب دیجئے دو تین باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ ایٹی ایس نے جس مستعدی کے ساتھ کام کر کے ایک بڑی آتنکی گھٹنا جو ہو سکتی تھی اس کا پردہ فاش کیا اس کے لیے انہیں بتائی دی گئی ہے پہلی بات کانگریس پارٹی بھی دیتی ہے ان کی مستعدی کو سلام کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس کا راجنیتی کرن کون کرنا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ایک اسپتال ہے چیریٹیبل انسٹی کیوشن ہے جس کے بہت سارے ٹرسٹی رہے ہیں جب سے وہ اسپتال بنا ہے اس میں سے کیول ایک راجنیتیگ ویقتی کو جو پچھلے دو ڈھائی سال سے جب ان اتکبادی شروع بھی نہیں ہوئی تھی ان کو گجرات چنان سے این پہلے نشانہ بنانا یہ سیاست کرنا ہوتا ہے آپ کسی اور ٹرسٹ میمبر کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ کہنے سے آپ کو راجنیتیگ فائدہ نہیں ہوگا it is unfortunate کہنے سے آپ کا سیاست کا پرکرم چل رہا ہے وہ چھپے گا دو ڈھائی بھی جس پر کوئی جواب سمجھ پاکرم نے دیا پہلاکارہ نے کہا اسے حیثہ یہ نہیں کر سکتے آپ ہلکہ نہیں کر سکتی ہیں راگنی آپ اس مسئلے کو ہلکہ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کانگریس پارٹی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مہلا کو گالی دینے والے وہ پردھان منتری کیسے فالو کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ جس اسپطال سے آتکوادی نکلا ہے آئیٹی سیل کا مخیہ نکلا کیا آئیٹی سیل کے خلاب کوئی کاربائی ہوئی کیا وہ دیش دروں نہیں تھا تو سوال پوچھئے آپ کو کس نے منع کیا ہے آپ سوال پوچھئے آپ سوال پوچھئے آپ کو کس نے منع کیا ہے صفائی مانگیے لیکن لیکن دو سوال اور پیچھے اپنا جواب چھپا دیں یہ ایسے نہیں ہوگا میرے سوالوں کی فہرس تبھی ختم نہیں ہوئی سن میرے پاس لیکن ڈاکٹر پاترہ راگینی نے جو بات یہاں پر کہی ہے وہ واقعی مانے رکھتی ہے کیونکہ مدی پردیش میں جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کا بھی کنیکشن کئی نہ کئی آئیٹی سیل سے تھا بی جے پی کی تو پھر ایسے میں آپ کیا کریں گے کس طریقے سے کنیکشن بٹھائیں گے یہاں پر بات کنیکشن سے زیادہ آتنک فادیوں کے ختمے کی زیادہ ہم زی نیوز پر آج کی تاریخ میں بہت بڑا خلاصہ کر رہے ہیں یہ دو آتنک فادی کون تھے ان میں سے ایک کس اسپتال میں کام کرتا تھا اس اسپتال کا مالک کون ہے یہ کس سازش تھے یہاں پر آئے تھے یہ سارے خلاصے ہم یہاں پر کر رہے ہیں گجرا چنہ میں آتنکی سازش پر بڑا خلاصہ کیا ہے زی نیوز نے آپ کو بتا دے سورت اور انکلیشور سے گرفتار آئی ایس آئی ایس کے آتنکی لون ولف اٹیک کی تیاری میں تھے آج کا دن ایک بہت بڑے خلاصے کا دن ہے یہ خلاصہ گجرات سے جڑا ہوا ہے جہاں کچھ ہی دنوں میں اب چنہو ہونے والے ہیں لیکن چنہو سے پہلے گجرات کا ماحول خراب کرنے کے لیے ایک بڑی آتنک کی سازش رچی جا رہی تھی اور آج ہم اسی کا پردہ فاش آپ کے سامنے کریں گے گرفتار آتنک وادیوں میں سے ایک کاسم ٹیمبر والا ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں ایکو کارڈیو گرام ٹیکنیشن کے روپ میں کام کرتا تھا اور اس ہاسپٹل کا نام ہے سردار پٹیل ہاسپٹل اینڈ ہارٹ انسٹیوٹ جس ہاسپٹل میں کام کرتے تھے وہ کانگریس کے نیتا احمد پٹیل جس میں کرتا آرتا ہے یہ بتانا پڑے گا دیش کو کانگریس راہول گاندھی جواب دے مکھے منتری گجرات شریع ویجے روپانی اپنی ناکامیابی چھپانے کے لیے کانگریس کے نیتاؤں پر لگانے کا شڑینتر اور کچھ سک پریاس کر رہے ہیں احمد پٹیل صاحب اور ان کے پریوار کا کوئی بھی فدفیہ یہ ہمارے طرف کے اندر کوئی طرفتی نہیں ہے موسیقی موسیقی